سمجھ لو نوی چیز آئی ہے بہتا جیڑی جگہ دے جانا بھلو کٹھو اندھا الٹا واقت ہی پائے ہوئی نا کوئی آدھا سانو چیک کرا کوئی آدھا سانو چیک کرا بھائی یہ آپ نے الیکٹرک بھائی کتنے کی پرچیز کی ہے بھائی جی جیل یاکدم ویک ہے نا بھائی را تو را تری روپے جو بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں دیکھنے والوں کو آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ یہ بائیک پرچیز کریں یا نا پھل پر ایک ایسی بائیک کی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ بغیر پیٹرول کے چلتی ہے اور اس کو صرف صرف دو گھنٹے چارجنگ لگانا پڑتا ہے چارجنگ لگانے کے بعد آپ ایزلی ستر سے پیچھتر کلومیٹر تک سفر کر سکتے ہو اس کے اندر کتنی بیٹریز ہیں یہ کتنا سفر کرتی ہے سپیڈ کتنی ہے کتنے کی ملتی ہے یہ سارے کوئیسٹن آج کی اس ویڈیو میں کلیر کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں جی اس طرف بائیک چل رہی ہے لیکن اس کا کوئی شور نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ پیٹرول کا ریٹ بہت بڑھ چکا ہے اور بھائی صاحب نے جو ہے حالی میں الیکٹرک بائیک لیا ہے تو اس نے کیوں لیا ہے کیا وجہ تھی اور اس سے بائی کا کتنا فیدہ ہے کتنے کلومیٹر سفر کرتی ہے کتنی بیٹری ہیں اور کتنے کی یہ ملی ہے اس کی قیمت کتنی ہے ایک دعوی چارج کرنے پر کتنا سفر کرتی ہے یہ سارے سوالوں کا جواب ہونے اس بھائی سے جانتے ہیں اسلام علیکم بھائی اللہ علیکم سلام بھائی جان آپ کا نام کیا ہے شویب علی شویب علی آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہے چاہم شویب بھائی یہ آپ نے الیکٹرک بائی کتنی کی پرچیز کی ہے اس کے اندر کتنی بیٹری یہ جوتی ہے اس کے اندر تقریباً� جو انہوں نے بتایا ہے ان کے خیال سے چھ بیٹری ہیں بیٹریوں کو آپ کتنی دیر ریچارج کرتے ہو اس کو دو گھنڈے لگ جاتے ہیں آٹو سسٹم ہے دو گھنڈے کے بعد بیٹری جو ہے پل ہو جاتی ہیں اور آٹومیٹک ٹریپ ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھیک باقی یہ بائک بہتر ہے یہ جو پیٹرول پہ چلتی ہیں اور ہر دوسرے دن خطر ہوتا ہے کہ پیٹرول کا ریڈ بڑھ رہا ہے بندے کو نیند بھی نہیں آتی وہ بہتر ہے بھائی جان یہ بھی بہتر ہے کیونکہ غریب غریب کے لیے یہ بہتر ہے کیونکہ اس کا پیٹرول کا خرچہ نہیں ہے نہ مبلیل کا نہ گرارس کوئی خرچہ بھی نہیں ہے بس یہ ٹھیک ہے غریب کے لیے یہ ٹھیک ہے جو ابھی تک پیٹرول کی قیمت چل رہی ہے اس حساب سے یہ بہتر ہے یہ سواری بہتر ہے جو ادھر بندہ تھوڑا سفر پر جاتا ہے اس کے لیے بہتر ہے ایک دفعہ ریچارج کرنے پر یہ تقریباً ستر پہ چتر کلومیٹر چال جاتی ہے باقایا موٹ سیکل سوار جو ہوتا ہے اس کی چلائی پر منصر ہوتا ہے اس سے کس طرح ہے چلانے اسی طرح یہ چلیں آہاں بھائی اوپر زیادہ بزن ہوگا تو پھر کام ہی اوپر کرے گی اگر زیادہ بزن ہوگا اس پر ڈالے گا تو زہر موٹر پر زور پڑے گا اور یہ بتائیں کہ اس کی جو یہ ٹینک کی لگی ہویا ہے اس کے اندر پیٹرول بھی ڈالتا ہے نہیں بھائی جان اس کے اندر پیٹرول نہیں ڈالتا ہے بس یہ انہوں نے اپنے نمیش کے لیے بنائی ہو یہ کلاچ ہے یہ بھی بس نمیش کے لیے اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے یہ گراری پر بھی چلے گا بس موٹر اس کی کہاں لگی ہوئی ہے اس کی موٹر ادھر لگی ہوئی ہے آجا پیچھے موٹر لگی ہوئی ہے بس اسی اور بیٹری اور موٹر کا کنیکشن ہے بس باقی آر جیز کلاچ بھی نہیں ہے بس صرف ریس ہے اور بیٹری موٹر اور یہ آن آف والا سسٹم ہے جب آپ اس کو چلاتے ہو تو یہ شہر شرابہ بھی کرتا ہے نہیں بھائی جان اس کا ذرا بھی شہر نہیں ہوتا ہے ادھر ہم نے پہلے دفعہ لیا ادھر کسی اور نے یہ موٹر سیکل ادھر نہیں خریدتا ہے اس جب اور جدھر بھی ہم جاتا ہے لوگ پوچھنے کیا جیز لے کے آگے ہو یار اس کا شہر بھی نہیں ہے لوگ اس کو چیک کرتا ہے میرے خیال میں جو نوکری والا بندہ ہے جو دیاڑی کا ساٹھ ستر کلومیٹر کرتا ہے نا اس کے لئے بائیک بہتر ہے کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہے رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں پیٹرول کا پتہ چلتا ہے جی حکومت نے تجوید دے دیا ہے تیر پر بڑھ رہا ہے پیندر پر بڑھ رہا ہے ابھی دو پانداز کا کام بھی نہیں ہے اوپر بیس تیس بڑھے گا اس طرح پر بڑھ رہا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے یہ پرچیز کیا ہے کیونکہ ہمارا ادھر باگ کا بہت ہمارا کاروبار سسٹم ہے اس وجہ سے ہم نے آنے جاتا ہے دیاڑی کا ہمارا اتنا اخراجات ہے ستر پچھتر کلومیٹر اور ہم اس پر کرتا ہے ٹھیک ہے بغیر وہ اخراجات کے کام ہو جاتا ہے ہم اس کا حساب لگا آجا وہ کام بھی ہے جو کہتے ہیں دو سے اچھا بھی دکھانا میں ہو کے آ رہا ہوں وہ بندے بھی ہیں بھائی جان بہت ہیں لیکن فیل حال اس کی کیر کر رہے ہیں ابھی نیو نیو لی ہے کیر کر رہے ہیں لیکن تھوڑا بہت بندوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے اس لیے نہیں دیتے ہیں جو بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں دیکھنے والوں کو آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ یہ بائی پرچیز کریں یا نہ پھلک کریں اگر کریں تو کیوں نہ کریں تو کیوں بھائی جان جو لوگ یہ ویڈیو آپ کی دیکھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے نا ان کے لیے یہ پیغام ہے جو بندہ مانگائی سے تنگ ہے کوئی غریب ہے جو بھی ہے دیکھ رہے اس ویڈیو کو یہ وہ یہ بائی پرچیز کریں کیونکہ اس کا خرچہ نہ انجن مبلیل کس چیز کا بھی نہیں ہے انجن مبلیل کی بھی بچاتا ہے اس کی بھی بچاتا ہے اور گراہ ریسیٹ وغیر اس کے صرف ٹیر وغیرہ کا خرچہ وہ بھی دو تین سال بعد آئے گا جب پنچر ہوا تو اس پر خرچ ہے اور اس کا کسی چیز کا بھی خرچہ نہیں اور یہ بائی پرچیز کریں جو بھی غریب بندہ ہے جو بھی ہے یہ بائی پرچیز کریں اس کی کوئی گرنٹی بھی ملیا ہے آپ کو بھائی جان اس کی بیٹری بغیرہ سارا وہ گرنٹی پڑی ہے ہمارے پاس کتنے سال گرنٹی تین سال کی گرنٹی تین سال کی گرنٹی ہے بیٹری کی یا پورے موٹ سائیکل کی بیٹری کی ہے تین سال گرنٹی ہے مین چیز ہے بھی بیٹری جی جی اس کے انجن تو ہے نہیں خراب ہو جائے بس بیٹری کی ہے مین چیز دوستو جو بائی کا اصل مالک ہے چاچا راب نواز اب ہم اس کے پاس موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ پر پہنچتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں یہ چاہ راب نواز آپ بتائیں جب آپ کہیں پر یہ نئی بائیک لے کے جاتے ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی دوستو یہ سمجھ لوگ نوی چیز آئی ہے بہتہ جیڑی جگہتے جانا ملو کٹھو اندھا الٹا واکتے پائے ہوئی نا کوئی آدھا سانو چیک کرا کوئی آدھا سانو چیک کرا موڑ دیونی پندی ہے جو اگلے نوی چیز اگلے فیدہ سوچیں چلو لائسن پیٹرول تو باچو بھائی سے چاہتے ہیں کس طرح آئیے بائیک بھائی الیکٹرک بائیک لائنے آئے پیٹرول دی بچہ تو اس سے ہی توڑے زینے کی تو آیا ہے بھائی جیجی یاکدم ویک ہے نا بھائی رات و راہ تری روپے اگے آئی تک چلو پانچ روپے دار روپے ودہ یاکدم تری روپے ودہ دیتا ہے جیسے لے پوزیشن ویک کیے صبح اٹھیں ارادہ کر لیا بھائی لمڑنے ہی ہوئے بائیک الیکٹرک بائیک لائے کے آنے بلکل گئے ہیں لائے کے آئے ہیں بلکہ میں تقریباً چھے گھڑیاں دوستانو لائے کے دے چکاں اس دن آل لیا آج بھی میرے تھے میری خرایت آئی باگج اتھیں مگر دو بندے میرے کو لائے 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 کسانو صویرے گھڑیاں لائے کے دے بہت اچھی چیزیں اے چھوٹا جیا چارجہ روے اگر تسی زیادہ سافر کرنا چاہو دا انو نال رکھ لو اتھے جا کے دے چارج کر لیا گھنٹا ہی بہت بہترین چیزیں اے چیزیں اے نا کوئی انجان نا سلنسال نا چین کوئی چیز بھی کپی لائٹر والا اس کا بھی چکر ہے کپی لائٹر والا ہے بلکل کاغاز اس کے بند اگر آپ کا بہت شکریہ اور جب آپ ابھی لوگوں کو لے کے آگے دے بھی رہے نئی چیز ہے نا وہ بھی آپ کے ساتھ بہت خوش ہو رہے ہیں اصل میں وہ پیٹرول سے جان چھوٹ رہی ہے ان کی اس لیے یہ تقریباً پانچ سو کلومیٹر چال گیا اب یہ اس کا پچیس روپے کا بیٹرول ساڑ گیا ہے موسیقی 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 موسیقی